اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہگار کون تھا اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ ازازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے ازازیل کو ابلیز بنا دیا تھا لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا وہ قاتل کون تھا یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی بابا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا آپ دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے چند عرصوں بعد امہ ہوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی جب بھی ہوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑوہ بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا جبکہ ان جڑوہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودہ حابیل کی بہن تھی لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودہ سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودہ سے زیادہ خوبصورت کی لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا قابیل شریعت سے واقف تھا اس کے باوجود وہ اپنی زد اور ہردھرمی پر قائم رہا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لیا اور ان میں سب سے عالی قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا قابیل چونکہ کھیتی باری کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھا لیا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے کر آیا جبکہ حابیل ایک نیک صیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہزگاری کی راہ اختیار کرتے اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطن ایسا کوئی ارادہ نہیں میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا شیطان لئین جو ابتدہ سے انسان کا دشمن ہے اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی اس نے ایک پرندہ کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل لیا قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے حابیل چونکہ بکریہ چڑھاتا تھا ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بیرہمی سے اس کا قتل کر ڈالا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی لاس کو چھوڑنے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں تب اللہ تعالی نے دو کوئے بھیجے قابیل ان کوئوں کو دیکھ رہا تھا ان کوئوں میں سے ایک کوئے نے دوسرے کوئے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھوٹ کر اس میں اس کو ڈال دیا اس سے قابیل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا افسوس کہ میں اس کوئے جیسا بھی نہ ہو سکا اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدنے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو سات دن تک زمین میں زلزلہ رہا قابیل جو بہت خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کی پرشتس کر چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرشتس کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا توریت کے باپ پیدائش میں بھی قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے جنہیں قائن اور ابل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے توریت مقدس کے باپ پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنی کھیت کے پھل کا حدیہ خداوند کے واسطے لیا اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکڑیوں کے کچھ پہل اٹھے بچوں کا حدیہ لیا اور خداوند نے حابیل کو اور اس کے حدیہ کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے حدیہ کو منظور نہ کیا اس لئے قائن نہایتی غزبناک ہوا اور اس کا موہ بگڑ گیا اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا خداوند نے کہا اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تُو نے مجھے روے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوں گا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون نہاک ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا